اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں کہ اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا جادو کی کارٹ کروانا چاہتے ہیں تو مدرس فاطمہ تظہرہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ جل سے جل سسکرائب کریں تاکہ جو بھی ہم لائی وائیب کو بتا رہے ہیں آپ کو سمجھا جائے اور آپ کو کرنے میں بھی آسانی ہوں جزاک اللہ آج عملی وظائف شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن اگر گناہ یا رشتہ داروں کی بدسلوکی کی وجہ سے وہ دعا کرتا ہے یا آب و بقا کرتا ہے اور ان کو نقصان پنچانے کی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی اور آپ جب دعا کرتے ہیں تو دعا میں جلدی نہ مچائیں ارز گیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے کہ میں بار بار دعا کرتا ہوں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی کیا وہ دیکھتا نہیں سنتا نہیں تو سو دعا کرنا چھوڑ دے تو پیارے بہن بھائیو اللہ پاک سے ہر وقت آپ دعا کرتے رہا کریں اللہ پاک دعا سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں اگر اس وقت قبول ہونے والی دعا ہوگی فوراں ہو جائے گی یہ تو کچھ وقت آپ کو دعا قبول ہونے میں لگتا ہے دیکھیں کچھ دعا ہی ہماری آخرت کے لیے ہو جاتی ہیں گھٹھی تب قبول ہوتی ہیں اگر اس میں شر اور لقصان نہ ہو تو فوراں قبول ہو جاتی ہیں دعا مانگنا افضل ہے دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ پاک سے اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دعا نہیں کرتے اور دل برداشتہ ہوتے ہیں اور صبر نہیں کرتے جتنا آپ کا صبر ہے پیارے بہن بھائیو اتنا میٹھا پل ہے آپ صبر سے بھی کام لیں دعا بھی کریں انشاءاللہ آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے آج جو عمل ہے مطلوب اور طالب اپنے پیارے کو تابع کرنے کا عمل میں آپ کو بتاؤں گی یہ عمل تین دن آپ نے کرنا ہے پیر منگل اور بدھ جمعیرات کو آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز بنا کر اللہ سے دعا کر کے بچوں میں تقسیم کریں اپنے گھر میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک موبتی لیں اور اس موبتی کو آپ نے اتر لگانا ہے جب تک وہ پوری جل نہ جائے جب ہم موبتی کو جلاتے ہیں تو اس میں ایک دائرہ سا اوپر بن جاتا ہے جہاں پر ایک شما جنہ جل کی ہوتی ہے وہاں پر آپ نے تھوڑا سا اتر کا استعمال کرنا ہے آپ چمبیلی کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو نقش سکرین پر چل رہا ہے ٹھیک ہے اس نقش کو آپ نے فولڈ کرنا ہے اور باریک سا کر لیں ٹھیک ہے جیسے ہم کسی کاغرز کو جتنا چھوٹا نقش کرنے گا نا اتنا آسان سے وہ فولڈ ہو جائے گا اس کو فولڈ کر کے آپ نے نقش کو جلانا ہے اسی کینڈل میں موبتے میں اور آپ نے جو روخ ہے جب آپ یہ عمل کریں تو آپ روخ خانہ کابا کی طرف بھی کر سکتے ہیں یا پھر اپنے دروازے کی طرف بھی کر سکتے ہیں یہ عمل تین لینا بکریں آپ کا پیارا اتنا زیادہ بیتاب ہو جائے گا اور آپ کے پاس جلال آئے گا ٹھیک ہے اور جب آپ نقش بنائیں اس کے نیچے نام بھی آپ نے لکھنا ہے فلا بن فلا آلا خب فلا بن فلا آپ نے اپنا نام بن اپنی ماں کا نام آلا خب پھر جس کو آپ طلب کر رہے ہیں آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں میاں بیوی کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں یا پھر رشتوں کی بندش کو ختم کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں یا تعلیب و مطلوب کے لیے عمل کر رہے ہیں یعنی اپنے پیارے کو بلانے کے لئے عمل کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی کو مسخر یا کسی کو اپنی محبت میں قائل کرنے کے لئے کر رہے ہیں نکاح کے لئے عمل کر رہے ہیں نجائز اس عمل کا استعمال نہ کریں پیارے بہن بھائیوں اس کا نقصان ہوگا اور اللہ پاک بھی گناہ دے گے آپ نے نام لکھنا ہے پھر اس کو جلانا ہے نام لکھے بغیر اس کو آپ نہیں جلا سکتے یہ عمل تین دن آپ کریں تین دن کرنے کے بعد جمعی رات کو آپ کھانا صبح کے ٹائم فجر کے بعد بنا لیں یا دوپیر کسی ٹائم بھی بنا کے لیکن مغرب سے پہلے بنیں ٹھیک ہے تو بنا کر خود بھی کھائیں لوگوں میں بھی تقسیم کریں بچوں کو کھلا دیں دو چار لوگوں کو کھانا کھلائیں اور ان کی دعا لیں اور انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا یہ عمل آپ ایک دفعہ ضرور کریں نقش کا ایک ضرور کریں نقش سکرین پر چل رہا ہے وہاں سے آپ آرام سے لے سکتے ہیں اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اگر آپ استخارہ یہ روحانی لانچ کروانا چاہتے ہیں تو اپنی بہن سے رابطہ کریں آپ کی ضرور مدد کی جائے گی اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیرہ